بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو معزز سامعین سردار امان اللہ خان کے حوالے سے اس وقت جو سوشل میڈیا پر لارڈر عبدالقدوس خان صاحب کی ایک تقریب چل رہی ہے جس پر بہت سارے لوگوں نے اپنے کومٹس دیئے ہیں اور طوفانِ بدتمیزی بھی وپا کیا ہے اور کسی نے مفت خور کہہ دیا ہے کسی نے چندہ خور کہہ دیا ہے کسی نے ایجنسیوں کا ٹوٹ کہہ دیا ہے میرا کیونکہ یہ مزاج نہیں ہے تو میں نے اپنی ذمہ داری نبانے کے لیے ڈارڈر عبدالقدوس صاحب سے پرسنل رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وضافتی بیان آنے سے پہلے آج رات کو آپ کم از کم یہ کلپ سننے اور بلا وجہ طوفانِ بدتمیزی بپا کرنے کے بجائے تحقیق کی جائے تو ڈارڈر صاحب نے فرمایا بلندری کے چھ سات سینئر لوگ ایسے ہیں یا بلندری سے گردنوا کے جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ آمان اللہ دیریہ ہے اس میں ایک بات میں اپنی جانب سے کر رہا ہوں کہ راولہ کورٹ میں چکے دیریت کے اناثر موجود ہیں تو شاید ڈارڈر صاحب کو جب موٹیویٹ کیا گیا تو آپ نے بھی اس شخص کو اس زمرے میں لے لیا تھوڑی سی تحقیق کر لینی چاہیے تھی تو پھر بھی ڈارڈر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ چونکہ قریب رہتے ہیں تو آپ کی کیا معلومات ہیں تو میں سچ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا مانو اللہ صاحب سے کبھی ملقات نہیں ہوئی ایک دو بار ان کی زیارت کی ہے ایکشن کمیٹری کے اجلاسز میں میں جاتا رہا ہوں اور ایکشن کمیٹری اور ان کا اختلاف کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نعرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور سیاسی اعتبار سے ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف کیا جا سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں اس اعتبار سے ریاست کے تشخص کے اعتبار سے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا میں نے ڈارڈ صاحب کو یہ کہا کہ جہاں تک تعلق مذہب کا ہے وہ شخص مسلمان ہے کلمہ گو ہے ان کا پورا خاندان ان کا پورا علاقہ اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے ان کے گھر سے آواز اٹھے گی لہٰذا اٹھاٹ صاحب نے میری گفتگو سننے کے بعد میری بات پر اعتباد کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنا وزادی پیان جاری کروں گا بہت جلد اگر وہ مذہب اسلام پر کارپن ہیں اور لا الہ حیل اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کے ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں اپنے الفاظ واپس لوں گا میں جلد اپنا ویڈیو پیغام جاری کروں گا ڈاؤٹ صاحب ایسے علاقے میں ہیں کہ وہاں شاید اس وقت انٹرنیٹ کی سہولت اور ویڈیو پیغام جاری کرنے کی سہولت میں اثر نہ ہو تو صبح تک ضرور کوئی وزادی بیان آجائے گا ہمیں سنجید کی اختیار کرنے چاہیے ڈاؤٹر عبدالقود صاحب ایک بہت پڑے ایسید کی ممتاز عالمی دین ہیں اور اپنی جیب سے خرچ کرنے والے ہیں اور صاحبِ وسائل ہیں برطانیہ، امریکہ اور یورپ سے لے کر عزاد کشمیر اور پاکستان میں بہت سریز زبانوں پر مختلف عبور رکھتے ہوئے تبلیغ کرنے والے شخص ہیں تو اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو میں نے سنجید کی سے ان کے ساتھ جیسے رابطہ کیا ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی اچھا موقف اپنا کے ان سے پوچھ سکتا ہے ایک دو افواب نے بڑی اچھی پوسٹیں بچڑائی ہیں تو لہٰذا اس طرح کر کے ایک کشیدگی کی صورت بنتی ہے ہم نے اپنی ریاست کو ہم نے اپنے ملک پاکستان کو ریاستی تشخص اور پاکستان کے استحکام کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے استحکام اور مفاد کے لیے سنجید کی اختیار کرنا چاہیے یہی تہذیب ہے اور یہی مذہب اسلام اجازت دیتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سیریس لیں گے اور تھوڑی تیر کے بعد مجھے بھی گالیوں کا نشانہ نہیں بنائیں گے اگر نشانہ بنائیں گے تو یہ آپ کا اپنا فعل ہوگا لیکن جو وضاحت میں نے کرنی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کی ہے اور میں یہ ذمہ داری سمجھتا تھا اور اس ذمہ داری کو نباتے ہوئے آپ کے سامنے ایک موقع پر رکھا امید ہے کہ آپ سب بات کو سمجھیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگو مات اوفیق اللہ اللہ